موسیقی تم پہلو آرکا ہے اس دل کا یہ سفر منزل تھی سمنے پر ہاں ہم تبے خبر تم پہلو آرکا ہے اس دل کا یہ سفر منزل تھی سامنے پر ہاں ہاں تبے خبر تو چلو آج یہ اقرار ہے جان من تم سے ہی پیار ہے تھی آپ کی ہی دل پہ کب سے یہ نظر ہے خاموش محبت آخر کر گئے اثر ہم کو تو کب سے یہ اقرار ہے جان من تم سے ہی پیار ہے موسیقی 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 دل کے دروازے بند تھے ہاں بند تھے تو دز تک تھی تم آ گئے لے کے چاہت لے کے چاہت کی ہر خوشی دل کے دروازے بند تھے ہاں بند تھے جو دز تک تھی تم آ گئے لے کے چاہت لے کے چاہت کی ہر خوشی دل آج سے یار ہمارا گھر بار ہوا ہے تمہارا وہ ہوا پہلے جو نہ ہوا تھی آپ کے دل پہ کب سے یہ نظرے خاموش محفت آخر کر گئے اسے ہم کو تو کب سے یہ اکرار ہے جانی من تم سے ہی پیار موسیقا 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 موسیقی یہ رکھی دور خدا تم تے دنیاوں کی ہر ایک ہم کو تم جہاں ہم کہاں ساتھیاں تم پیلو آرکا ہے اس دل کا یہ سفر منزل تھی سامنے پر ہاں ہم تے بیری خبر ہم تو کب سے یہ اکرار ہے جانے من سن سے ہی پیار ہے موسیقی اس بات کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کمار چودری کو یہاں بلایا جائے اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کی بیٹی کیسے لوگوں سے رشتہ جڑنے کی کوشش کر رہی ہے ہلو کمار صاحب نمشکار بھئی آپ تو ہمیں بھولی گئے ہیں کہیے کب آرے ہمارے غریب کھانے کی شعبہ بڑھانے آپ رگو راج جی آپ نے تھوڑی دیر کر دی انویٹیشن بھیجنے میں ہم پہلے ہی اپنا پلان بنا چکے ہیں آنے کا دیوالی ہم اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر منائیں گے اوہ ہاں پلیز ایک ریکویسٹ ہے پر ان کو نہ بتائیے گا آئی بان ٹو گی ورہ سپرائز یو راج کمار صاحب آ رہے ہیں ہم نے ماچس تک نہیں جلائی اور یہاں پر تو آتش بازیاں بھی ہو گئی باب ہلا جسے پر آہا کے ساتھ آہاں آپ اپنا کلانٹ اگروں ماں مجھے جانے دو ناڈاز کلاس کے لیے نہیں بہت ہو گیا ناج گانا اب چپچا پڑھائی کرو کتنے نمبر آئے ہیں سائنس میں دس سو مجھے نا دیکھو باپ ڈاکٹر ہے بیٹھے کمپاؤنڈر بھی نہیں بن پائے گا بہت نالائے کے پتہ نہیں کس پہ گیا ہے تم پر تم بھی تو فیلوٹی تھی چھے چھے سبجکٹس میں بلکل نہیں میں تو ہمیشہ فرس ٹیل نمبر میں سے آتی تھی کلاس میں پر اے ریپورٹ کارٹ تو کچھ اور ہی کہتا ہے تمہارے ریپورٹو ایٹ اے چھے سبجکٹس میں فیل یہ تمہیں کار سے ملا ٹور روم میں سے تمہارے پودانے کتابوں میں سے لا ادھر لا روحان بہت نیز چھے سبجکٹس میں فیل روحان چھے چھے روحان اور میکس میں بھی فیل پھر بھی میری شادی ہوئی ہے ڈاکٹر سے تو بہت مٹی گا آج ارے رہنے تو رہنے تو بچہ ہے آہاں پھڑیے جی جی شاہ جی آپ کب آئے ہیں میں نے تمہارے سارے مارک سن لیا ہے چھے سبجکٹس میں فیل موسا جی چھپیکھیے حتنا آپ بچانا کیسے میں پری کو سپرائز دینا چاہتا تھا کہاں ہے وہ میں لے جاؤ موسا جی کو پری دیدی کے پاس لے جاؤ پولو می سونا چاٹی چھوڑیے تھیر موتی چھوڑیے سچا رشتہ دوستی ہے دل سے دل جھوڑیے ہاں دوستی میں یاروں جو مٹنا جانے مٹنا جانے دوست پہ جو یاروں لٹنا جانے لٹنا جانے دوست اسی کو کہتے ہیں دوست اسی لئے ہوتے ہیں دوست اسی کو کہتے ہیں دوست اسی لئے ہوتے ہیں موسیقا مجھے مجھے پاپا اے ہلو آنا پاپا 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 اب یہاں سپریز اور سپریز تو تم نے مجھے دیا ہے اتنا چھت ڈانس کر رہی تھی سکھا رہی تھی بچوں کو پاپا اس کا کریٹ تو انہیں ملنا چاہیے ہلو ایم یاش ہلو یونگ مین اینڈس اس مائی سویٹ کرانی نمستہ ارے آنا کہاں ہے آنا اے ہلو سوری آنکر چلو ماف کر دیا کمار صاحب ہم تو آپ کا گھر پر انتظار کر رہے تھے اور آپ یہاں بھائی ہماری بیٹی یہاں تھی تو ہم بھی یہیں کچھے چلے آئے اسی بہانے اس کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی ہاں ہاں لیکن اب تو ہمارا ساتھ چلیے کمار صاحب کمار صاحب اگر میری بیٹی ہوتی تو ایسے چھوٹے لوگوں کے موہ نہیں لگنے دیتا میں اسے لیکن مجھے تو کوئی برای ناظر نہیں ہے ان میں کتنا اچھا ڈانچ سکھا رہتے ہیں بچوں کو روزی روٹی ہے ان کی آنکل بچوں کو تو سکھاتے ہیں جگہ جگہ ناظتے پھر پیسوں کے لیے تو اچھی بات ہے بیٹا اپنی مہنت سے پیسے کماتے ہیں سانیٹس ڈگنیٹی آف لیبر رگ راج جی میں سچ کہوں میں یہ چھوٹے بڑے لوگوں میں بھید بھاؤ بلکل نہیں مانتا تم بتاؤ یو راج تم کسے بڑا آدمی مانتے ہو بڑا آدمی پروپٹی بینک بیالنس سٹیٹس کیاریکٹر بھول رہے ہو تم رگ راج جی میں تو مٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوں ایمانداری سے مہنت کی اس لیے آج اس قابل ہوا ہوں کہ آپ جیسے بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہوں آج بھی چلتا ہوں تو آنکھیں نیچی کر کے چلتا ہوں میری بیٹی نے جو اپنے دوست بنائے ہیں مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے کمار صاحب میرا فرض صاحب کو سمجھانا باقی بیٹی آپ کی ہے دوست اس کے اگر آپ کو کچھ غلط نہیں لگتا تو ہمیں کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کیا صحیح ہے اور کیا غلام کیا پتہ کل کو آپ کے اس محل جیسے گھر کے سامنے وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا یاش اس سے بھی بڑا بانگلہ کھڑا کر دے اپنی محنت ہم اس میں ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا میں ایک کمرے کی گھر میں رہتا تھا آج مجھے پتہ نہیں میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں میں چلتا ہوں مجھے پتہ مجھے پتہ